پہلے ہمارے بزرگوں میں ہمارے باپ دادا میں ہمارے دادیاں نانیوں کے اندر یہ باتیں بڑی ہوتی تھی ماؤں کے اندر اب معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے وہ کیا ہے اپنی زبان پر ہر اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ کو سجانا ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ کیا ہے وہ اللہ کا نام ہے وہ اللہ کا نام ہے یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے مفہوماً ارض کر رہا ہوں کہ کسی بندے کے عامال ایسے بھی ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک اس کے جو عامال کا ریجسٹر ہے گناہوں سے برا ہوا ہوگا جب تول کے لیے جائے گا تو ایک چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا اس کے نیکیوں میں رکھا جائے گا وہ کہے گا یہ پرزہ میرے اتنے ٹنوں کے ٹن گناہوں کے ریجسٹر کے سامنے کیا کرے گا لیکن جب وہ رکھا جائے گا تو نیکی بھاری ہو جائے گی گناہ ہلکا ہو جائے گا پوچھا جائے گا یہ کیا ہے کہا کہا جائے گا یہ وہ کلمہ ہے ساری کائنات کا وزن کرنے وہ اس اللہ کے نام کے باقابلے میں کوئی اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے شیطان کے خلاف وہ بسم اللہ کا ہتھیار ہے یہ اس لیے میں زور دے رہا ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جنات کی شکایت ہے گھر میں اثرات ہیں گھر میں فلاں ہے جینون قسم کی شکایت سنجیدہ قسم کی گھروں سے آتی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں یاد رکھئے اس کا اولین ہتھیار اس کا جو پروٹیکٹیو میئر ہے حفاظ کی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کیے حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے اپنے چراغ کو جلاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جلاؤ یعنی لائٹ آن کرو تو بسم اللہ پڑھ کے یہاں تک بسم اللہ کا استعمال ہے بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کرو اپنے کھانے کے برطن کو ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکو جب بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا تو دنیا کے کسی شیطان کی مجال نہیں کہ اس کھانے پہ اپنا اثر کر سکے جس پہ اللہ کا نام ہوا ہوا ہے اپنے گھر میں داخل جب ہوں تو گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں مجالی نہیں ہو سکتی شیطان کی کہ وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جائے وہ دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے تو یہ اللہ کے نام کا استعمال ہے جو ہم نے چھوڑ دیئے ہے اب اس کا کرنا اور ہم پھر فساد کا شکار ہیں احادیث پاک میں تو یہاں تک آیا آپ اندازہ فرمائیے صحیح بخاری کی حدیث ہے تھوڑا سا مجھے ایک فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں مگر دین کا حصہ ہے فرمایے ایک مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس سے پہلے بے لباس ہونے سے پہلے اس وقت ہی بسم اللہ پڑھ لے ہو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان سے محفوظ فرماتا ہے اس کی الفاظ میں بسم اللہ اللہم جنب نشیطان و جنب مار وقتنا ہمیں شیطان سے بچا اور جو ہمیں اولاد دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ بسم اللہ کا لفظ ہے حدیث پاک میں یہاں پر بات ختم ہو گئی کلو امرن زیبالن لم یبدو بسم اللہ فہو اکتا ہر قابل قدر کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ رہتا ہے بے مراد رہتا ہے نامکمل رہتا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ زبان پہ بھاری نہیں ہے بڑا آسان سا لفظ ہے بسم اللہ کسی سے ملاقات ہو پہلے ہوتا تھا لوگ ملتے ہوئے بسم اللہ کرتے تھے روانہ کرتے ہوئے بسم اللہ فی امان اللہ کہا کرتے تھے اب ہم نے خدا کے ساتھ رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ یہ لفظ بھی ہمارے موں پہ نہیں رہے ایک حدیث پاک اور ذکر کرنا چاہوں گا جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم دیکھتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کوئی بچہ دولتا چھوٹا بچہ ڈول رہا ہے تو ماں نانی بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے اس کو سنبھلنے کا کہتے ہیں یہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے سرکار گھوڑے پر تھے وہ گھوڑا گرنے لگ گیا تو کسی نے کہا لانت ہو شیطان پہ صحابہ میں سے کسی نے کہا سرکار نے کہا یہ لفظ کیوں کہہ رہے ہو شیطان مغرور ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے بسم اللہ کہا کرو جب کوئی چیز گرنے لگے ڈولنے لگے ہاتھ سے جانے لگے خدشہ ہو تکلیف کا نقصان کا تو بسم اللہ پڑھو اللہ کے نام کا استعمال کرو شیطان کو کیوں برا بھلا کا وہ خامخواہ اپنے اندر پھول جاتا ہے کہ میری بھی کوئی ویلیو ہے لوگ کہہ رہے میری وجہ سے ایسا ہو گیا ہے وہ پھولتا ہے اپنے اندر کہا شیطان کو زلیل کرو خدا کا نام لو جب اللہ کا نام بندہ مومن لیتا ہے تو شیطان اتنا زلیلوں کے چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے مکھی چھوٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کے ساتھ وہ نیچے گر جاتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں میں ایک آخری حدیث پر بات ختم کرتا ہوں مفہوم حدیث یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین کہتے ہیں اب اس گھر میں تو ہمارا دخلہ بند ہو گیا اور جب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تو جو وہاں اندر ہوتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو کھانا بند ہو گیا یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ پہلے پڑھنا بھول جائے جب درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہ آدھا کھایا ہوا کھانا بھی وہ اس نے جو پہلے کھا لیا ہے بعد میں یاد آیا ایک آدمی کھا رہا تھا اس کو یاد آئی اس نے درمیان میں کہا بسم اللہ سرکار ہس پڑے لوگ نے پوچھا آقا کیوں ہسے ہیں کہا میں نے شیطان کو کہے کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے کھا چکا تھا بسم اللہ پڑھیں نکال کے بھاگ گیا یہاں سے اپنے کھانے کو محفوظ کریں اپنے گھروں کو محفوظ کریں اپنی خلوتوں کو محفوظ کریں اللہ کے نام کے ساتھ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کشتی بر بیٹھو تو کہو بسم اللہ مجرحہ وبرساہہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلے گی اللہ کے نام کے ساتھ یہ رکے گی اللہ کے نام کے ساتھ اپنی منظر پر پہنچ جائے گی دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ بلا خرموی